بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں کے چودری کے بیٹے کی شادی تھی چودری صاحب نے ایک انوکھا فیصلہ کیا کہ پورے گاؤں کو اس کی شادی کی خوشی میں شامل گیا جائے اس کے لئے انہوں نے اعلان کروا دیا کہ بیٹے کی شادی کی خوشی میں پرند کے ہر گھر کو ایک جانور توفید دیا جائے گا مزید یہ کہ جس گھر میں مرد کا راج ہوگا وہاں ایک گھوڑا دیا جائے گا اور جس گھر میں عورت کا راج ہوگا وہاں ایک مرگی دی جائے گی چودری صاحب نے اپنے کارے خاص گامے کو جانوروں کی ترسیل کا کام صاحب دیا پہلے گھر میں گاما دونوں میاں ابو سرمد حکیم اور بیوی کو سامنے بیٹھا کر پوچھتا ہے کہ گھر کے فیصلے کون کرتا ہے حکیم صاحب بولا میں گامل نے جواب دیا جناب سارے گھوڑے کس نہ کسی کے ہو گئے ہیں اب صرف تین باقی ہیں ایک کالا ایک سرخ اور ایک چھینہ جو تمہیں پساند ہے وہ بتا دو حکیم صاحب نے فورا جواب دیا مجھے چھینہ پساند ہے پاس ہی بیٹھ ہی بیوی نے پورا سامو بتاتے ہوئے اپنے خامد کو ٹوکا اور اونچی آواز میں بولی نہیں نہیں ہم کالا لیں گے میں نے دیکھا ہوا ہے اس کے ماتھے پر سفید بھدی ہے وہ بڑا سونا ہے حکیم صاحب نے کہا چلو کالا ہی دے دو گاما آرام سے اٹھا تھیلے سے ایک مرگی نکالی عورت کو پکڑائی اور اگلے گھر پچھا دیا گاما بتاتا ہے پورے گاؤں میں مرگیاں ہی تفقیم کی گئیں